اندر کی ہمیں خبر بتائیے کہ چیف جسٹس کی تقروری کا طریقہ اطار بدل دیا گیا ہے تین سیری موس میں سے جو ہیں ایک کے اوپر جو کمیشن ہے جس میں کہ اب پارلیمانی میمبرز بھی ہیں وہ بھی اس کا کریں گے آپ یہ بتائیے کہ میں آج دیکھ رہا تھا آسمان شہرازی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ منصور علی شاہی بہت اچھے جا جائے اور وہ بلکل کنسیڈر ہوں گے اور این ممکن ہے وہ چیف جسٹس بھی بن جائیں اور اسی طرح دوسرے جو آئینی بینچ ہے اس کے سربراہ کا تقرور جو ہے وہ بھی اب یہ کمیٹی کرے گی تو حضرت ایوب کیا اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انٹینشنز ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں کیونکہ ظاہری باتہ اب ان کی مجورٹی ہوگی اس پوری کمیٹی میں دیکھیں جی میں تو شوق لگ جائے گا مجھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس سپریم گورٹ پاکستان لگا دیا گیا یہ تو مجھے impossible دکھائی دی رہا ہے ایسا ممکن ہوتا مجھے دکھائی دی رہا میں بڑا loudly and clearly بتا رہا ہوں تو چیف جسٹس سپریم گورٹ پاکستان جسٹس جائے افریدی ہیں میرے اپنا analysis ہے اور دوسرا یعنی چیف جسٹس اور جو آئینی کورٹ آئینی بینچ کا سربراہ دو الگ الگ شکریات ہوں کی جی جسٹس سپریم گورٹ پاکستان جسٹس جائے افریدی ہیں اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہوں گے تو یہ میں بڑا اس حوالے سے clarity ہے مجھے بالکل کچھ بھی if else and buts اس کے بیٹھ میں مجھے کم سے کم دکھائی نہیں دے رہی اور ایسا اگر نہیں ہوتا تو وہ میرے لیے at least news ہوگی وہ میرے لیے news ہوگی اور میرے لیے شوق ہوگا کہ جناب جسٹس جائے افریدی کو چیف جسٹس نہیں بنایا اور ان کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جسٹس منی بختر صاحب کو چیف جسٹس سکرن کوٹ پاکستان لگا دیں it looks impossible آج کی تاریخ کے حوالے سے لیکن سیاست میں کوئی چیز حرفی آخر نہیں ہوتی تو ابھی تقریباً تین ایک دن موجود ہیں تو تین دن کے اندر کیا ہوتا ہے لیکن میرے خواہد سے آپ کچھ زیادہ مسئلے مسائل آپ کو دکھائی نہیں دیں گے تو یعنی کہ compromise بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ بدل بھی سکتے ہیں حالات ابھی سمجھتے ہیں ایسا امکان دکھائی نہیں دے رہا ہے میرے لئے بہت بڑا شاک ہوگا میرے لئے بہت بڑا شاک ہوگا میں تاجوب میں مبتلا ہو جاؤں گا کہ یہ تنا تاجوب ہوگا مجھے کہ میں کہوں گا یہ ہوا کیا شاید میں نے ریپورٹنگ نہیں کی میں ریپورٹر نہیں ہوں دیکھیں آج بھی اپنے آپ کو ریپورٹر کہتا ہوں کئی لوگ مجھے تجزیہ کار کرنا شروع کر دیتی ہیں کئی لوگ کیا کہتے ہیں بٹ ریپورٹرنگ میں جو مزہ ہے وہ نیا تجزیہ میں ہیں اور نیا تفسرے میں خبر کی طاقت اپنی طاقت ہے and i loved it i love it میں جیتا انجوائی کرتا ہوں خبر دیکھ کر وہ جیسا مزہ کس چیز میں نہیں آتا صحیح تو بس آخری چلتے چلتے حسن یہ بتا دیجئے ہمیں کہ آپ کیونکہ یہ ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں ملتے رہتے ہیں تو ابھی کیا وکلا تحریک جو ہے وہ اس کا بہت ذکر ہو رہا ہے کہ اب اس کی اوپر ریاکشن آئے گا وکلا نکل جائیں گے اگر کوئی استیفہ آ جاتے ہیں تو پھر ایک پوری تحریک چل سکتی ہے اس کے کیا انکانات ہیں دیکھیں جی استیفہ دینا اگر چاہیں تو ان کی مرضی ہے they are free جو ہے to resign from this post کوئی پابند تو نہیں ہے کوئی قیدی تھوڑی ہے اگر جیسے مقصولی شاہ صاحب resign کرنا چاہیں جیسے ملی بختر resign کرنا چاہیں تو وہ free will کے ساتھ کر سکتے ہیں جی اور میرے خواہ سے وہ استیفہ دیں گے دیں تو اس کو استیفہ منظور کرنے میں گورنمنٹ کو بھی زیادہ بیچ میں رکاورٹ نہیں کھڑی کرنے چاہیے وہ کہہ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی آپ استیفہ دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے اور دیکھیں پاکستان کے اندر legal minds کی کمی نہیں ہے دوسرا وکلا تحریک نہیں انہوں نے ایک کوشش تھی کہ آٹھ جو مقصود نشستوں والا فیصلت دینے والے ججز ہیں یہ assemble ہو جائیں یہ بیٹ جائیں ایک سماعت شروع کر دیں اور اس میں اس matter کو take up کر لیں جو چیف جسٹس کی تائناتی والا معاملہ ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ تین ججز جو ہیں وہ میری اطلاع کے مقابل انہوں نے اس سے مذہب کر لی دو جو ہے کراچی والے ہیں اور ایک کا تعلق لاہور سے ہے تو ان تین ججز نے انکار کر دیا جی کہ ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گی ہم کا انفرنٹریشن میں گورنمنٹ کے ساتھ یا پارلیمنٹ کے ساتھ اس حد تک نہیں جانا چاہتے تو یہ بنیادی وجہ تھی لیکن باقی پانچ کی خواہش تھی اب باقی پانچ میں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ سینئر موسٹ بھی جو ان آٹھ میں ہیں اور اس کے بعد والے بھی اور جو پہلی خاتون جج بنی ہیں وہ بھی شامل ہیں یہ ایک ان کا اپس میں ایک کوشش تھی خواہش تھی لیکن جو ممکن نہیں ہو سکے ٹھیک بہت شکریہ حسن آپ کے وقت کا تینک یو مجھے آپ کو جانا بھی ہے تو ہم ناظرین بڑھتے ہیں آپ نے ہمیں اب جوئن کیا ہے بیریسٹر سید احمد حسن شاہ صاحب نے ویلکم احمد تینک یو فور در ٹائم اور لگتا ہے کہ یہ آئینی طرح میم میں آپ اتنے مصروف رہے ہیں کہ آپ ہمیں جوئن نہیں کر سکے پچھلے ایک دو ہفتے لگتا ہے یہ ساری آپ کی کاروائی لگ رہی ہے تو بارال ہم شروع کرتے ہیں احمد یہ بتائیے کہ آپ کی جو رائے ہے اس کے بارے میں آپ نے ایک مضمون بھی لکھا ہے در فرائڈی ٹائمز میں جہاں پہ آپ نے فیڈرل کانسٹیوشنل کوٹ کے حوالے سے لکھا پہلے بھی آپ نے لکھا پھر آپ نے کہا آپ یہ ڈائیوٹ ہو گیا ہے پورا تصور ایک آئینی بینچ کی صورت میں مگر اس وقت آپ یہ بتائیے جو ہم یہ دو جو اہم چیزیں ہیں ایک تو یہ جو ایکسپینڈڈ کمیٹی ہے پارلیمان کا جو رول ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اور کانسٹیوشنل بینچ کی جو سیلیکشن آف ججز ہے اس میں تو اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آزادی عدلیہ کے لیے خطرہ ہے کہ اس میں پارلیمنٹ اور جو کچھ ایگزیکٹیف کے نمائندے جو ہیں وہ یہ چوز کر رہے ہیں کہ کون سے ججز کہاں بیٹھیں گے یہ تاثر کسٹ تک درست اور کسٹ تک غلط ہے کیونکہ ذاری بات ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کیا فیصلہ کریں وہ تو صرف وہ ججز جو جو ہیں ان کے اپوائنٹمنٹ کریں باقی تو عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہی ہوگی ججز اپنی جو ہے دانست اور آئین اور قانون کی روشنی میں ہی فیصلہ دیں گے جی احمد جی اسلام علیکم رضا آپ مجھے مروائیں گے میرا کوئی سے تعلق نہیں ہے آچھا دیکھئے یہ بہت اہم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل آپ کے ویورز کے لیے کوئی کسی بھی سائیڈ نہ لیتے اوبجیکٹیو بھی گزارش کرتے ہوئے یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے جو کہہ رہے نا کہ نظریاتی ایشو ایک طرف اس کی جو پریکٹیکل اس سے پرابلمز کھڑی ہوں گی نا وہ اس سے ہم نظر نہیں اٹھا سکتے it will become it will create one problem after the other تو شروع میں تو یہ ہوگا کہ وکیلوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ جو موجودہ cases ہیں جس میں آئینی aspects بھی ہیں چاہے وہ civil criminal commercial کے ہیں ان میں کیسے بائی فرکیشن ہوگی تو پریکٹیکل پرابلمز بہت ہوں گی عدالتوں کو بھی اپنے آپ کو جسٹ کرنا پڑے گا اسیومنگ کیس پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو ایک پہلی کے بعد دوسری پہلی کھل جائے گی اور اگر یہ برقرار رہ گئی تو پھر یقیناً اس میں مزید amendments آئیں گی اب میں آپ کو ایک استعارن گزارش کر دوں practice and procedure act جب آیا تو کتنا متنازی تھا debate ہوئی survive کر گیا ایک شک اس کی غیرانی declare ہو گئی وہ اس کے بعد آ گیا لیکن ہم نے جب اس کی working دیکھی تو ہم نے دیکھا کہ working کرنے والوں نے ہی اس کے اندر complication کھڑی کرتے آہ تو یہ کہنا کہ جب یہ amendment operationalize ہوگی تو اس میں صرف وکیل ہی مشکل کھڑی کریں گے یا سائلین ہی مشکل کھڑی کریں گے یہ نہیں ہے اس کے اندر جو اس کو implement کر رہے ہیں operationalize کر لیں وہ بھی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں بالکل بالکل تو اس میں اب اس سے ہٹ کے اب نظریاتی issue پہ آتی ہیں یہ پہلی چیز تو اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اس بات سے کہ جتنی تیزی سے یہ amendment ہوئی ہے یہ ایک constitution amendment روایتی طور پہ اس تیزی سے نہیں ہوتی اس سے اس سے قطع نظر کہ اس کا میار کیا ہے اس کی جو amendments وہ صحیح ہیں غلط ہیں وہ تصادم ہوگا نہیں ہوگا ہٹ کے لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ فرس طرح تو